بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ بن شہدوان الرجیم بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل آج ہم پہننے والے زیور کی زکاة کے بارے میں بات کرنے آئی ہیں کہ یہ زکاة کب سے لازم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا دیکھئے سنتے ہیں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون کیا تم اس کی زکاة دیتے ہو اس نے کہا جی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنائے اس عورت نے کہا بالکل بھی نہیں اور پھر اس نے ان کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ زکاة ہمیں اپنے زیبر کی دینا چاہیے اور زکاة کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے اور ہر صاحب نصاب آقل اور باقل مرد اور عورت پر زکاة فرض ہے